موسیقی یقین نیوز میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کے ساتھ محمد اشرف خان نجیب کیمہ فاطمہ نفیس کی درد بھری داستان کے بارے میں آئیے جانتے ہیں موسیقی 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 اور جو عزت ملی ہے میں اسے کبھی پرموش نہیں کر پاؤں گی ہمیشہ یاد رکھوں گے اور ان لوگوں نے ایسا ہی وہاں نے جو مجھے آنے کا موقع دیا ام جنتا سے ملے کا اور برو برو ہونے کا ان کا بہت بہت شکریہ ان لوگ کے حسن اخلاق اور محبتیں ہیں تو میں ہر جگہ ان کی کوئی بھی میٹنگوں سے بھی سنی کرتے ہیں بہت جاتی ہیں حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بیمار رہتی ہیں لیکن جہاں مجھے محبت اور حضرت میں ہے وہاں بھی بیناری کیا ہی پاچی ہے اچھا کیا جو کیس ٹا لائے کہ سٹیج میں کیا ہو جانتی ہے کیا لڈیب کی لڈائی کا حرف مطلب ہے لڈیب کی لڈائی تو ان لوگوں نے پوری طرح سے لڈیی نہیں گئی یہ شروعاتی نہیں کلیڈی لڈائی کیونکہ جب میں ڈیب کیا کہ میں کھاییا کیا گی تھی ان لوگے مجھے مجبور کیا کہ آپ نام نہ لکھیں اور ہم آپ کا بیٹھا آپ کو دیں گے آپ کو نڑکوں کے نام مطلقی ہے آپ نے بیسنگ کرائی گیا تو مجھے میرا بیٹا چاہی گیا تو میں نے کہا کہ مجھے چوبیس گھنٹے میں آپ کا بیٹا دے دیں گے چوبیس گھنٹے تو کہ آج دو سالے ہونے آگئی میرے بیٹے کا کوئی مطلب نہیں ہے کہاں ہاں کسال میں ہے لیکن لڑائی میں تو لڑ رہا ہوں لیکن ان کی طرف سے کوئی ابھی تک آغاز نہیں ہوا ہے کہ مجھے کیا جواب دیے جائے جہاں میں پندر اکتور پھڑی تھی ہو چکی ہیں یہوں نے صرف اور صرف ان لڑکوں کو اپرادی ہیں دوشی ہیں انہیں بچانے کے لئے کام کیا ہے لیکن نجیب کو دوننے کے لئے نجیب کو ایک مسئل کی سٹوڈنٹ کو دوننے میں جتنے ناکام ہے سیدھے ساتھے بھرے انسان کو تو یہ کرمینل برینڈ کے کسی بھی اپرادی کو کیسے دون پاتے ہوں گے میرے سواج میں نہیں آدھا یہ کرتے کیا یہ سی بی آئی اور کرائم بیراچ یہ سارے لوگ سیاسی ہیں یہ سیاست کے شاعروں پر چلتے ہیں یہ سب سرکارے گراتے ہیں یا مندریوں پر چھاپے ڈالتے ہیں ان کا یہی کام رہ گیا ایک سوال یہ ہے آپ مزلومین کے مقصدواروں سے جا کے مل رہی ہے اس کے پیچھے کیا مقاسی ہے اس کے پیچھے مقصد کیا ہوگا جو ایک درد محسوس کرتا ہے وہ دوسرے درد کو اچھے سمجھ سکتا ہے جو درد مجھے ملا ہے وہ درد اوروں کے ساتھ بھی ہے تو اس درد کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ ہمیں بیٹھنا نہیں ہے ہمیں لڑنا آئے اگر ہم بیٹھ جائیں گے تو یہ اور شیر ہو جائیں گے اور ہمیں ڈرنا نہیں ہے ہمیں ڈرانا آئی یہ کچھ نہیں کر پائیں گے ہمارا ملک ہے ہم جس طرح چاہیں جیئیں جس طرح چاہیں رہیں انہیں بیونکل حق رہیں گے ہمارے راستے میں رکا وٹے ڈال لے اور انشاءاللہ یہ ڈال بھی نہیں پائیں گے بہت جلد ناکام ہوئیں گے اور نیستہ نابود ہوئیں گے موجودہ حالات میں موجودہ گورنمنٹ کیا حکومت کے آپ کے داباؤ ڈالنے پر کیا پہ آپ اس لئے کے پاس ہو رہے ہیں اس کو لگتا ہے دیکھیں دباؤ تو اتنا ہے حکومت کے اوپر میرا کہ میں ان کے لئے بہت بڑی پھانس بن چکی کیونکہ موڈی بہت جلدی ٹویٹ کرتے ہیں ہر چیز پر کہیں بھی زراغی ہو ششما سور آ جائیں اپنے دیش میں نجیب کے لئے دو سال میں انہیں آج دیکھ ٹویٹ نہیں کیا اتنے سخت یہ لوگ دواب میں ہیں اگر ان کے اندر دواب نہیں ہوتا تو یہ کچھ تو بولتے کچھ تو کہتے کچھ تو مجھے ہمت افزائی کرتے کیونکہ یہ خود گناہ گاہ رہے ہیں ہمت افزائی کریں تو کس مو سے کریں